فکر و خیال و علم و حنر کربلا کا ہے یہ دل ہے کربلا کا یہ سر کربلا کا ہے فکر و خیال و علم و حنر کربلا کا ہے یہ دل ہے کربلا کا یہ سر کربلا کا ہے اور اے آسمان پہ اڑتے ہوئے تائر خیال اے آسمان پہ اڑتے ہوئے تائر خیال سجدے میں گر کے آج سفر کر بلا کر اے آسمان پہ اڑتے ہوئے تائر خیال سجدے میں گر کے آج سفر کر بلا کا ہے اور اس زمین پر زیادہ حصے پر پانی ہے اور تھوڑے حصے پر خشکی ہے یہ ہر نائنٹھ ٹینٹھ کا طالب علم اس بات کو جانتا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے ایک شاعر اس کو کیسے دیکھتا ہے یہ شرم کے سبب ہے یا ہے گریہ کے سبب یہ شرم کے سبب ہے یا ہے گریہ کے سبب اکثر زمین جو تر ہے اثر کر بلا کر یہ شرم کے سبب ہے کہ آل رسول پیاسی رہی ہے اور تو قدموں میں نہ آئے یہ شرم کے سبب ہے یا ہے گریہ کے سبب اکثر زمین جو تر ہے اثر کر بلا کا ہے اور لیتا نہیں ہمارا سخن ماتمی ردا لیتا نہیں ہمارا سخن ماتمی ردا مقصد ہمارے پیش نظر کر بلا کر مقصد ہمارے پیش نظر کر بلا کا ہے فکر و خیال و علم و حنر کر بلا کا ہے یہ دل ہے کر بلا کا یہ سر کر بلا کا ہے عزیزانِ گرامی قدر صدرِ بزم قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہو میری بائیں جانب تشریف فرما قبلہ ڈاکٹر صاحب اللہ باق آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی جو گفتگو ہے بڑی غیر روایتی قسم بھی گفتگو ہے لیکن آپ کا ساتھ رہا تو میں انشاءاللہ عزیز اچھے طریقے سے پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے یقیناً تخلیق پروردگار کی ہے اور کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی بھی دوسرا اس کے شریک نہیں ہے لیکن بنا کر جب دنیا والے اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اس کا تجزیہ کرتا ہے اس کی چند مثالیں جب تک یہ تمہیندی گفتگو سمجھ نہیں آئے گی شاید اگلی گفتگو آپ تک صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکے اس لئے بڑی توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سمات کیجئے گا تمہیندی گفتگو میں ہی سب کچھ ہے مثال کے طور پر آپ آسمان کو دیکھتے ہیں آسمان کو بنانے والا کون ہے اللہ جو نہیں بولے ان کو نہیں پتا کون ہے سب کو بتا ہے سارے بولیں آسمان کو بنانے والا کون ہے اللہ اللہ تعالی ہے لیکن جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ بھی اسے عام آدمی اسے آسمان ہی سمجھتا ہے کہ یہ زمین ہے وہ اوپر سارے بولو آسمان ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ آسمان کو دیکھیں تو اتنی بلندی پر ہے کہ چاہ کر بھی وہاں پہ نہیں پہنچا جا سکتا لیکن جب دور حد نگاہ تک آپ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں دور جا کر آسمان زمین کے ساتھ مل گیا ہے ایسے لگتا ہے نا جی اگر آپ کھلے میدان میں آسمان کو دیکھیں تو آپ کے اوپر تو بالکل اوپر سید میں بہت انچائی پر ہے لیکن دور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آسمان زمین کے ساتھ مل گیا ہے آپ میں سے یا عام آدمی اس پر غور نہیں کرتا کہ یہ ایسا کیوں ہے حالانکہ حقیقتاً بھی ایسا نہیں ہے وہ جہاں پہ آپ حد بندی کرتے ہیں اگر وہاں پہ جا کر دیکھیں گے تو وہاں بھی آسمان اتنے ہی ہونچا ہوگا حقیقتاً ایسا نہیں ہے اس لیے کوئی بندہ اس پر غوری نہیں کرتا لیکن جو شاعر ہوتا ہے اس کا زاویہ نگاہ ہر چیز کو دیکھنے کا مختلف ہوتا ہے اس نے جب یہ دیکھا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں آسمان بڑی بلندی پر ہے لیکن دور کہیں جا کر وہ زمین کے ساتھ مل گیا ہے تو اس کے خیال نے جب پرواز پکڑی تو اس نے کیا کہا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا واقعہ محراز کو ذہن میں رکھیں ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے تو شاعر نے اپنے زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھا ہے علامہ اقبال جیسا عظیم شاعر اور مفقر کیا کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کا جو گمبد نماء ایک چیز بنی ہوئی ہے یہ آپ کے دائرہ اکار میں ایسے ہی ہے جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے گمبدِ آبگین رنگ تیرے بحیط میں حباب آگے چلیں اسی طرح ہوا ہے ہوا چلتی ہے ہوا کا خالق کون ہے توجہ مری طرف رکھیں ہوا کا خالق کون ہے اللہ رب العزت ہے ٹھیک ہے سانس لینے کے لئے بھی ضروری ہے ہر چیز کی زندگی کے لئے ہوا ضروری ہے ہر نفس جس کے اندر جان ہے اس کے لئے ہوا ضروری ہے لیکن ایک شاعر اس کو کیسے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہوا سفر کرتی ہے بولو ہوا سفر کرتی ہے اور اس نے کیا کہا جب عاشق کی روح تڑپی اور عاشق بھی شاعر ہو جب اس نے دیکھا کہ ہوا تو سفر کرتی ہے تو اس نے اپنے سامنے سے گزرنے والی ہوا کو کہا اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اسی خیال کو ملہ عبد الرحمن جامی نے یوں پہناوا پہنایا نصیمہ جانبِ بتہا گزر کن زیحوالم محمد را خبر کن اے چلنے والی ہوا جا کر حضور کو بتانا میرا حال حضور کو بتانا اور کہنا کہ جامی آپ کے عشق میں تڑپ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ آپ پنجابی میں بھی سنتے ہیں یہ خیال سبا درِ مصطفیٰ تجا کے کمی درود و سلام میرا اردو میں بھی کئی شوراں نے اس کو لکھا لیکن آپ کو آج نئی بات بتاتا ہوں یہ علماء کے لئے نہیں ہے عوام کے لئے ہے علماء تو اس بات کو جانتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیال سبا اور ہوا کے ہاتھ حضور کو پیغامب انچانا یہ سب سے پہلے شاعری میں کس نے لکھا یہ بھی عجیب و غریب بات ہے سبا کے ہاتھ ہوا کے ہاتھ حضور کو پیغام پنچانے والا خیال سب سے پہلے کس نے لکھا اس کا تعلق بھی واقع کربلا کے ساتھ جب کافلہ لٹا پٹا اور ظلم و بربریت کا شکار ہو کر جا رہا تھا شہزادہ حسین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رو جب تڑپی تو آپ نے کہا اندل تیاری حسبا یومن الہ ارد الحرم بلغ سلامی روزتا فیہن نبی المحترم اے چلنے والی ہوا حضور کو بتانا جا کے کہ آپ کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہو گیا یہ سبا کے ہاتھ پیغام پہنچانے والا سب سے پہلا معاملہ سیدنا امام زین العابدین نے اس خیال کو باندھا آگے چلیں وقت نہیں ہے میں آکے بڑھنا چاہتا ہوں ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاعر کا نظریہ ہر چیز کو دیکھنے کا مختلف ہوتا ہے آپ مدینہ شریف کون کون گیا ہے آپ میں سے جو گیا ہے ہاتھ بلند کرے اللہ پاک سب کو اس در پاک کی حاضری نصیب فرمائے وہاں پہ ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں حضور نے اشاد فرمایا کہ یہ جگہ جنتی جگہ میں سے ایک جگہ ہے اب سارے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہاں سے پھر نکالا نہیں جائے گا اب ان دونوں حدیث کو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کس خیال سے دیکھا فرمایا جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جو قسمت سے ریاض الجنہ میں قدم رکھ لیتا ہے یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جنت میں سے آ کے باہر نکالا نہیں جائے گا قسمت سے ریاض الجنہ پہنچ جاؤ بخشش تمہارا مقدر بن جائے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکرِ خدا نوید نجات و زفر کی ہے اب دیکھیں آلہ حضرت نے اس خیال کو کیسے باندھا خوبصورتی کے ساتھ باندھا ہے عام بندے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا ابھی میں آپ کو سیڑھیوں پہ چڑھا رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں لیکن یہ گفتبو بڑی سمجھنے والی ہے تب جا کے آپ کو سمجھ جائے گا کہ کربلا کو واقع کربلا کو شائروں نے کس نظر سے دیکھا جو ہمارا موضوع ہے پہلے شائر کا مزاج سمجھنا پڑے گا پھر پتا چلے گا کہ اس نے کربلا کو کس نظر سے دیکھا ہے آگے چلیے بڑا خوبصورت ہے سورج پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہر کوئی اسے دیکھتا ہے سائنس دان اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ حرارت دیتا ہے اس کی شواہ اگر اوزون تیہ بیچ میں نہ ہو تو یہ زمین کو جلا کر رکھ کر دے یہ سائنس دان نے اپنی نظر سے دیکھا اجرام فلکی کا جو ماہر ہے وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ چاند پر تو زندگی ممکن ہے لیکن سورج آگ کا ایک گولہ ہے وہاں پر زندگی ممکن نہیں ہے وہ اتنی دور ہے زمین سے اتنی دور ہے اس سے آگے کتنے سیارے ہیں جو اتنی دور ہیں یہ سارا شاعر کیسے نظر سے دیکھتا ہے سبحان اللہ شاعر اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے شاعر کہتا ہے کہ چلتا ہوا مہتاب تیرا رہ روے بے تاب چلتا ہوا مہتاب تیرا رہ روے بے تاب اور ڈلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے ڈلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے اور اس کو میں نے کس نظر سے دیکھا ہے وہ بھی دیکھئے گا کہ نہ کوسے قضا نہ رنگو گلو گلزار کی باتیں ہوتی ہیں ہوران عرم میں بس تیرے رخصار کی باتیں ہوتی ہیں اور شیر سنیے گا کہ ان چاند ستاروں میں اب بھی میراج کی یادیں زندہ ہیں ان چاند ستاروں میں اب بھی میراج کی یادیں زندہ ہیں ہر رات اکٹھے ہوتے ہیں سرکار کی باتیں ہوتی ہیں ان چاند ستاروں میں اب بھی میراج کی یادیں زندہ ہیں ہر رات اکٹھے ہوتے ہیں سرکار کی باتیں ہوتی ہیں تو شاعر کا جو نظریہ ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا مختلف ہوتا ہے اچھا یہ صرف انفرادی چیزیں ہیں کسی سورج کو دیکھ لیا چاند کو دیکھ لیا اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ ایک ایک چیز کو دنیا اس نظر سے نہیں دیکھتی جس نظر سے شاعر دیکھتا ہے اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا میں اس سے زیادہ مثالیں بیان کروں آگے بڑھیں بعض اوقات واقعات کوئی ہو جاتے ہیں جیسے واقع کربلا اس طرح کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک واقعہ ٹھیک ہے ہو گیا لیکن جب وہ شاعر کی نظر سے گزرتا ہے تو اس میں ایسا رنگ برتا ہے کہ شاید کسی اور بندے سے واقعہ سنے تو وہ لطف نہ آئے لیکن جب اس کو شاعر بیان کرتا ہے تو اس میں رنگ بر کے اس میں معاملات جو ہے وہ اور رنگین کر دیتا ہے بڑی دو واقعات میں مثال کے طور پر دوں گا پھر آگے بڑھ جاؤں گا غار سور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سام شاید ڈنگ کھاتے رہے یہ واقعہ اور مولا کائنات شیر خدا مقام صحبہ پر حضور کے رخِ انور پر اثر کی نماز وار دی آپ نے جملے کا مزہ نہیں لیا مولا علی نے حضور کے رخِ انور پر اثر کی نماز وار دی اب جب یہ دونوں واقعات آلہ حضرت کی نظر سے گزرے انہوں نے اس میں کیا رنگ برا کہا کہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نید پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جوالہ خطر کی ہے ہاں تُو نے ان کو جان انہیں سوپ دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروہ ہیں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے یہ واقعات کو اس رنگ سے پہنایا اللہ حضرت نے کے کمال کر دیا آگے چلیں اب آپ کو یہ اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہر چیز کو دیکھنے کا جو زاویہ نگاہ شاعر کا ہوتا ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے دوسروں سے اب تک جو میں نے آپ کو بیان کیا نا اسے کہتے ہیں تقدیسی شاعری بولو کیا کہتے ہیں تقدیسی شاعری جس میں حمد آ جاتی ہے جس میں نات آ جاتی ہے جس میں کسی صحابی کی اہلِ بیعت پاک میں سے کسی کی یا کسی بزرگ کی منقبت آ جاتی ہے یا ان بندوں کی تعریف آ جاتی ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کی باتیں آ جاتی ہیں تو یہ ساری ہے تقدیسی شاعری لیکن سب کچھ اردو عربی فارسی میں سب کچھ نات تو نہیں کہی گئی اور بہت کچھ کہا گیا ہے تقدیسی شاعری اس کا سب سے پہلا اور بڑا ماخذ خود قرآن مقدس ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے جس دور میں قرآن اترا اس دور میں عرب کے اندر بڑے بڑے شوارات ہیں بڑے چوٹی کے یہ علماء کو ایک جملہ نظر کر رہا ہوں علماء اس کو سمجھیں گے اتنے چوٹی کے شوارات ہیں کہ کافر ہونے کے باوجود آج تک مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے کافر ہونے کے باوجود آج تک مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے اس میں ایک بڑا راز میں کہا گیا ہوں جو سمجھے سمجھے اس کی تشریح نہیں کروں گا اتنے بڑے بڑے شاعر تھے بہت بڑے بڑے شائر اس وقت قرآن مجید اللہ پاک نے کئی طریقوں سے اس میں خوبصورت کر کے اتارا ہے بعض وقت اس اسلوب سے اتارا کہ سننے والے کہنے لگے یہ تو شائر کا قول ہے جو کفار تھے انہوں نے شائری پڑی ہوئی تھی انہوں نے شائری سنی ہوئی تھی اور وہ بڑے بڑے شعراء کے ساتھ ان کا باستہ تھا اکاز کے میلے میں شعراء کو وہ پیسے دے کر اپنے قصیدے سنتے تھے انہوں نے کہہ دیا یہ شائر کا قول ہے مثلا اگر سورہ ودہا کی ہی تلاوت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس شیری اسلوب کے ساتھ آیات اترین ودہا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربکا وما قلا ولل آخرت خیر لکا من الاولا وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا تو ایک شیری اسلوب کے تحت یہ قرآن مجید اترا ہے ایک رنگ یہ بھی ہے جب یہ آیات سنی تَاهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَخْشَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا آپ کو سمجھا رہی بات کی جب اس طرح کی آیات سنی عَلَمْنَا شَرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَدَعْنَا عَنْكَ بِذْرَكْ الَّذِي أَنْقَدَ زَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ جب اس اسلوک کی آیات سنی انہوں نے کہا دیا تو شاعر کا قول ہے اللہ پر اغنی فرمائے خبردار وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِرَ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِرَ یہ کسی شاعر کا قول نہیں یہ اس کا فرمان ہے جو شاعروں کو بھی پیدا کرنے والا ہے یہ اس کا فرمان ہے جو شاعروں کو سمجھ دینے والا ہے یہ اس کا کلام ہے جو شاعروں کو خیال دینے والا ہے یہ اس کا کلام ہے جو شاعروں کو تخیل دینے والا ہے شاعر اپنا تخیل اس سے پوچھ پوچھ کے لیتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ پروردگار کا کلام ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید آپ کی شیری ضرورت بھی پوری کر رہا ہے اور نصری ضرورت بھی پوری کر رہا ہے تو پھر کسی اور شیری ڈنگ میں شیر کہنے کی نات کہنے کی ضرورت کیا ہے بڑا اہم سوال ہے کہ اگر قرآن مجید آپ کی شیری ضرورت بھی پوری کر رہا ہے شیر کا مزا لینا ہو سورہ و دعا پڑھیں سورہ تاہا پڑھیں اس طرح کی کئی سول ماں پارا تو سارے تقریباً اس اسلوب میں ہے ففاظِ کرام جانتے ہیں اس بات کو تقریباً سارے علیف کے کافیے میں اترا ہوا ہے تو اگر شہری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر کسی اور اسلوب میں نات کہنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ویسی نات کہہ سکتا ہے جیسی قرآن نے کہی ہے تو جب کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے اللہ پاک نے اچھی خوبصورت کامل اکمل نات کہہ کر لوگوں میں اس بات کو چھوڑ دیا کہ جو تمہارا طریقہ کار ہے نا تم اس میں بھی کہہ کے دیکھ لو قرآن جیسی پھر بھی نہیں کہو گے تم اس میں کہہ تم نے کہا کہا نا شاعر کا کہول ہے تو تم اپنی شاعری میں کہہ کے دیکھ لو اس جیسا پھر بھی نہیں کہو گے جس جیسی میں ایک آیت اتار دیتا ہوں ودہا کا جواب کائنات کے سارے شاعر مل کر بھی نہیں لاسکتے ہیں کائنات کے سارے شاعر مل کر بھی ودہا کا جواب نہیں لاسکتے ہیں اور بقاعدہ اس کی اجازت مانگی اس کی اجازت مانگی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت اجازت مانگی عرض کی یا رسول اللہ یہ کافر آپ کی شان میں ہجو کہتے ہیں یہ غلط اشار کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں تو آپ نے فرمایا حسان تو کیا کرے گا تو بھی ان کو ایسے برا بلا کہے گا عرض کی نہیں یا رسول اللہ تو پھر کیا کرے گا فرمایا میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال دوں گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکالا ہے اور ایمان سے بتائیں نکالا کہ نہیں نکالا اس جیسے ربائی تو شاید ہی کوئی کہہ سکے اس لیے کہ یہ وہ ربائی ہے جو حضور نے سنی حضور نے رشاد فرمایا حسان مجھے تو تم نے سنا لی لیکن اب میں نے سن لی تو نے سنا لی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے طریقہ بھی چھوڑنا ہے صبح مسجد نبوی میں آنا تیرے لیے ممبر بچھاؤں گا تیرے لیے ممبر رکھاؤں گا وہاں پہ تجھے چڑھاؤں گا اور خود نیچے بیٹھوں گا اور تجھے کہوں گا کہ ممبر پہ چڑھ کے مجھے میری نات سنا اور پھر جب تُو نات سنا لے گا پھر میں تجھے اعنام کے طور پہ چادر بھی عطا کروں تو یہ اجازت مانگی حضور سے یا رسول اللہ ٹھیک ہے قرآن نے آپ کی سنا کی لیکن ہمارے لیے ہمیں بھی اجازت ہے حضور نے اجازت دی اور نہ صرف اجازت دی بلکہ دعا بھی دی دعا بھی دی جہاں پہ اس وقت مواجہ شریف ہے اس کے ارد گرد آٹھ مشہور ستون ہے استوانہ کہتے ہیں اسے کوئی استوانہ تو توبہ ہے کوئی استوانہ تو العائشہ ہے استوانہ تو تحجد ہے بغیرہ بغیرہ ان میں سے ایک کا نام ہے استوانہ تو الوفود آج بھی اس کا نشان موجود ہے اس کو پر لکھا ہوا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں جب فتح مکہ ہو گیا تو دور دراز سے جب وفد آتے حضور سے ملنے کے لیے وہ اس جگہ پر ٹھہرتے تھے تین بڑے شاعر تیاری کے ساتھ آئے تیاری کے ساتھ اور استوانہ تو الوفود کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی کہاں ہے بھئی تمہارا نبی بلاؤ ہم نے سنا ہے بڑا فصیح و بلیگ ہے حضور نے فرمایا حسان کو بلا کے لاؤ کس کو حسان کو حسان ابن ثابت تاجر تھے بزار میں کاروبار کرتے تھے بلایا گیا وہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں وہ تین لوگ تیاری کے ساتھ آئے ہیں ان کی بظاہر اس طرح کوئی تیاری نہیں حضور نے کہا ایک سٹول سٹول نما کوئی چیز جس کے اوپر یہ کھڑا ہو سکے وہ مگوائی گئی حضور نے بازو پکڑ کے کھڑا کیا بازو پکڑ کے کھڑا کیا اور دعا دی اللہم ایدہو بروح القدس اے اللہ یہ میرے دفاع میں کھڑا ہوا ہے اس کی مدد کے لیے جبریل کو لگا دے اس کی مدد کے لیے جبریل کو لگا دے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے خدا کی عزت کی قسم کیونکہ میں اس پراسس سے گلرتا ہوں میں اس پراسس سے گلرتا ہوں جو بھی مصطفیٰ کی نات کہے گا اگر دل سے کہے گا تو جبریل اس کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ اسے حضور کی دعا ہے اسے کی حضور کی دعا ہے تو یہ ہے تقدیسی شاعری جس کی اجازت بھی ہے جس کا اعنام بھی ہے لیکن حضرت حسان بن صحابت اجازت میں اجازت کی روہ میں بے نہیں گئے یہ نہیں کہ اجازت مل گئی ہے اور شترے بے مہار کی طرح جو موہ میں آیا کہہ دیا نہ اس کی ایک حد ہے اور ایک شعر میں تو کمال کیا اجازت فرمایا مَا اِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِمَّ دَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ اس کا بھی پنجابی میں ترجمہ کر کے میں سناتا ہوں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر گجرہ مالا کہی انہوں نے اس کا کمال ترجمہ کیا انہوں نے فرمایا میریاں لکھیاں ناتا ہوں بہت اتا مقام محمد دا میریاں لکھیاں ناتا ہوں بہت اتا مقام محمد دا میں اپنے شعر سجانا ہوں وچھ لکھ لکھ نام محمد دا میں اپنے شعر سجانا ہوں وچھ لکھ لکھ نام محمد دا یہ اس کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ میں اپنے لفظوں سے آپ کی تعریف نہیں کرتا بلکہ آپ کا نام لکھ لکھ لکھر میں اپنے شیروں کو سجاتا رہتا یہ ہے تقدیسی شاعری کی حد بندی کر دی اچھا یہ ہے تقدیسی شاعری لیکن عرب کے اس وقت کے شعران ہیں جو شاعری کی وہ تو تقدیسی نہیں ہے اس کے بعد آ جائیں جو اس کے بعد کرتے رہے اردو عدب میں دیکھ لیں غالب ہے میر ہے یہ بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے جو شاعری کی وہ تو تقدیسی شاعری نہیں ہے تو اس کی کہاں پہ اجازت ہے کس حد تک اس کی اجازت ہے اس کے لئے بھی حدیث پاک ایک سنیں حضور نبی پاک علیہ السلام یہ بڑی دھیان سے سننے والی حدیث ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انترہ بن شداد ایک شاعر گزرا اس کا شیر پیش کیا گیا شیر تھا اس کا ترجمہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں دن بر بوکھا رہتا ہوں میں دن بر بوکھا رہتا ہوں رات کو اس وقت روٹی کھاتا ہوں جب مجھے عزت کی روٹی ملتی ہے اس کا یہ ترجمہ ہے حضور کو جب یہ شیر سنایا گیا حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے سامنے کسی بددو کا ذکر نہیں کیا گیا کہ مجھے اسے دیکھنے کی خواہش ہو سوائے اس کے کسی بددو کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس نے کوئی بڑی اہم بات کی ہو تو میرا دل چاہا ہو کہ میں اسے دیکھوں لیکن یہ اس نے بات اتنی بڑی کی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں اس سے آپ کو ایک طریقہ ملے گا وہ شاعری جو تقدیسی نہیں لیکن اس کا لوگوں کے اصلاح کے ساتھ تعلق ہے لوگوں کی اصلاح احوال کے ساتھ تعلق ہے اور لوگوں کے رویوں کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کا شیر سن کے کسی کا دل بدل جائے جس کا شیر سن کے اندر کی دنیا ہل جائے بھلے وہ نات نہ ہو بھلے وہ منقبت نہ ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرما کے بتا دیا کہ اس شاعری کی اتنی گنجائش ہے اس شاعری کی اتنی گنجائش ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہو لوگوں کے حوال کے ساتھ تعلق ہو اگر ایسی شاعری نہ ہو بلکہ ایسی ہو جو الٹا حوض کو اوبارے ایسی شاعری ہو کہ جو بے راہ روی پر اکسائے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے اگر ایسی شاعری ہو اس کی قطعان کوئی اجازت نہیں بلکہ فقہان ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے شیر پڑھنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے فقہان یہ مسئلہ لکھا ہے ایسے شیر پڑھنے سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز پڑھنے ہو تو دوبارہ وضو کر کے آنا پڑے گا اس کے اختلاف بھی ہے میں وہاں پہ نہیں جاتا لیکن فقہان کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ عشقیہ شیر پڑھنے سے جو مقصد کے خلاف ہوں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائیں جو آپ کو حوص پر عباریں بیراہ روی کے رستے پر چلا دیں ایسے شیر کہنے کی قطعان اجازت نہیں ہے اسی کا بہت بڑا شاعر عرب کا عمرہ القیس نام کا حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اشعر الشعراء وقائدهم الاننار فرمایا وہ شاعروں میں تو بڑا شاعر ہے اس نے دنیا کو اس نظر سے دیکھا ہے کہ عام بندہ نہیں دیکھتا لیکن جو جو اس کے پیچھے چلے گا وہ سب کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گا اشعر الشعراء وقائدهم الاننار اس کا مطلب کیا ہے کہ شاعری اگر آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے تو اس کی گنجائش بلو قطعان بلو ہرگز نہیں ہے اب یہ تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کو اپنے موضوع پہ لان اس یہاں پہ لا کھڑا کیا ہے کہ میں آپ کو یہ جملہ سمجھا سکوں کہ واقعہ کربلا دنیا کا ایسا واقعہ ہے کہ ایک واقعہ کے اندر آپ کو دونوں پہلو ملتے ہیں تقدیسی پہلو بھی ملتا ہے اور غیر تقدیسی پہلو بھی ملتا ہے تقدیسی پہلو کیا ہے تقدیسی پہلو بڑا خوبصورت ہے اور اس کی حد بندی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ جو خیال میں آیا کہہ دیا آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص نے شیر لکھ کر بھی جا جس نے اسی پچاسی کا عمرہ حج کیا ہوا ہے وہ دیکھے گا کہ جو اندر والا سین ہے وہاں پہ درخت ہوتے تھے جسے بستان فاطمہ کہا جاتا تھا بہت عرصہ تک وہ درخت پھل دیتے رہے جب اس نے شاعر نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اب اس نے یہ شیر لے کے آلہ حضرت کو بھیجا آلہ حضرت وہ جو حسان الحند ہے جن کو پورا پتا ہے کہ نات کا عدب کیا ہے جن کو پورا پتا ہے کہ نات کی حدود کیا ہے آپ نے فرمایا استغفراللہ العظیم یہ شیر تو نات کے میار سے گرا ہوا تم نے خیال بڑا اچھا باندھا ہے لیکن یہ تو میار نات سے گرا ہوا ہے انہوں نے کہا لی کیسے کہا حضور کے روزہ یقدس کو تم نے لیلہ کے خیمے کے ساتھ تشبیح دی لیلہ کا خیمہ کہاں پہ حضور کا روزہ کہاں پہ تشبیح دیتے ہوئے مار کھائی ہے انہوں نے کہا جی پھر اصلاح کر دیجئے آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے وہ دسی کھڑے ہیں عرشن والا کے سامنے خدسی کھڑے ہیں عرشن والا اس کو عرشن والا سے تشبیح دو اللہ کے بندے کیونکہ اس سے اوپر شیع ہی کوئی نہیں ہے اگر اس سے اوپر شیع ہوتی تو میں وہ بھی کہہ دیتا بات یہ ہے کہ یہ تقدیسی شاعری ایسی بے مہار نہیں ہے اس میں بڑی حدود ہیں تقدیسی شاعری میں شرط عدب ہے اب یہ جملہ بیس بنے گا اگلی گفتگو کا تقدیسی شاعری میں شرط عدب ہے احترام ہے تعظیم ہے حد کا تعین ہے ایسے ہی نہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور جو دوسری شاعری ہے اس میں شرط مقصدیجت ہے کہ آپ کی شاعری کے اندر مقصد ہونا چاہیے اگر مقصد نہیں تو وہ شاعری کسی کام کے لیے اب آئیں واقع کربلا ایسی چیز ہے جس کو جب دیکھا دونوں پہلو اس کے ہیں تقدیسی پہلو بھی ہے تقدیسی پہلو تو ایسا ایسا ہے کہ سال ہا سال سے صدیوں سے لوگ اس پر لکھتے آئے ہیں عربی شورا کیا فارسی کیا اردو کیا پنجابی کیا انگریزی کیا لکھتے آئے ہیں لکھتے آ رہے ہیں قیامت تک لکھیں گے عظمت امام حسین تو لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے اسے بندہ کیا بیان کرے گا جسے اللہ بلند کرے اسے بندہ کیسے بیان کر سکتا ہے اس کی دو تین مثالیں دیکھیں حضرت واصف علی واصف سے سارے آگاہ ہوں گے انہوں نے تقدیسی شاعری کی کربلا کے اوپر تو کیا کہا حسین سچا حسین سچا حسین آلہ ایک ایک شیر پہ آپ جدہ چاہیے حسین سچا حسین آلہ حسین افضل حسین برتر یزید جوٹا یزید اسفل یزید ارزل یزید کمتر حسین مسلم حسین مومن حسین آلم حسین آدل یزید مرتد یزید ملہب یزید مفسد یزید ارزل یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین برتر شہید کر کے خوبصورت خیال اب اس کو میں کیسے بیان کروں کہ وہاں پہ یہ بھی نہیں کہا یزید کے عمل کا بھی ذکر نہیں کیا وہاں پہ شہادت کا ذکر کیا ہے شہید کر کے وہ شہید کر کے بھی فنا ہو گیا یہ شہید ہو کر بھی بقا کو پہنچ گیا یہ ہے تقدیسی پہلو بہت سمجھا رہی ہے آپ کو یہ تقدیسی پہلو ہے غلام محمد قاسر بڑا خوبصورت شاعر ہے اس نے اس کو تقدیسی رنگ کیا دیا قربان جاؤن کے اشار پر یزید نقشہ جورو جفا بناتا حسین اس میں خطے کربلا بناتا یزید نقشہ جورو جفا شفا بناتا ہے حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے یزید موسم ایسیاں کا لا علاج مرض حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے اور یزید کاخِ کسافت کی ڈولٹی بنیاد حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے اور یزید آج بھی کوشج سے لوگ بنتے ہیں حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا یزید آج بھی کوشش بنتے ہیں کے نہیں کوشش سے بنتے ہیں بنتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بنتے ہیں یزید آج بھی کوشش سے لوگ بنتے ہیں یزید بن جاتے ہیں حسین نہیں بنتا اس پہ ایک بات سنیں آپ کو اللہ کی وحدہ نیجت کے دعوے دار بھی بڑے ملیں گے بڑے ملیں گے آپ کو جو کہتے ہیں میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا سجدے کروائے بھی ہیں نہیں کروائے نمرود سجدے نہیں کرواتا تھا فیرون سجدے کرواتا تھا اس کے بعد کہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے یہ کام کیا انہیں کہا دی ہم ہیں سب کچھ اس لیے کہ وہاں پہ قدرتوں کا اظہار ہے قدرتوں کا اظہار ہے بڑا سوکھا جائے کہ ہم یہی کہنا ہے نا کہ ہم بھی قدرت والے ہیں تو کہہ دو کہ ہم بھی اللہ ہیں جس کو پکڑ کے چاہے مروا دیں گے جس کو پکڑ کے چھوٹ دیں گے تو کہہ دیں کہ ہم اللہ ہے نبوت کے دعوے دار بھی بڑے ہیں بڑے نبوت کے دعوے دار ہیں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تیس قذاب اس دنیا میں آئیں گے لیکن خبردار اے میری امت کے لوگو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت کے بڑے دعوے دار ملیں گے اللہ کی عزت کی قسم ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حسین ہونے کا دعوے دار ہے اس لیے کہ وہاں سب کچھ لٹانا پڑتا ہے وہاں قربان کرنا پڑتا ہے وہاں دعوے نہیں عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے وہاں کربلا میں جانا پڑتا ہے وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے حضور پیش کرنا پڑتا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں اس لیے جگرہ امام حسین کا چاہیے اور تربیت محمد مصطفیٰ کی چاہیے ہاں تربیت حضور کی چاہیے اس لیے حسین کربلا میں ثابت قدم رہے کیونکہ پیچھے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو یزید آج بھی کوشش سے لوگ بنتے ہیں حسین خود نہیں بنتا خدا بنا حسین خود نہیں بنتا یہ ہے تقدیسی میں نے اپنے اس موضوع کی تیاری کے لیے آپ یقین کریں تقریباً پانچ سو کے قریب پرانے نئے شعراء پڑھ چکا ہوں جنہوں نے کربلا کے اوپر لکھا ہے ابھی حال ہی میں کتاب میری نظر سے گزری جس میں اکثر کلام اہلِ تشیعوں کا تھا شیعوں نے لکھا میں نے یہ خیال میں پڑھا کہ یہ مطلب یہ کہ ایک مناتے ہیں محرم کو اپنے انداز سے تو کسی نہ کسی نے تو ایسی بات لکھی ہوگی کہ جو ان کو مقصد کربلا کے پاس لے کر جائے کسی نے تو ایسی بات لکھی ہوگی لیکن آپ یقین جانے میری حیرت گم ہو گئی کہ میں نے پرانے شعراء سے لے کے آج تک غالب سے لے کے اس نے بھی کربلا پہ ایک روشیر لکھا میر نے بھی لکھا اور بہت بڑا نام میر انیس ببر علی انیس اس نے مرسیہ لکھا اور کتابوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے آپ کے نصابی کتب میں میدانِ کربلا میں صبحوں کا منظر یہ اس نام سے کتاب میں پڑھایا بھی جاتا ہے نا جی اب دیکھیں اس نے کربلا کو اس نظر سے دیکھا ہے کہ جو مقصد ہی کربلا کا نہیں ہے صبح بیان کی اس نے چڑیاں چاہ چاہا رہی تھی یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا فلان ہو رہا تھا کیا مقصد ہے بھئی کیا بتانا کربلا میں ایسا ہوا کیا بتانا چاہتے کچھ بھی نہیں صرف شیر ہے کافیہ پہ ماہی ہے کافیہ کے ساتھ کافیہ جوڑا ہوا ہے ردیف کے اوپر ردیف رکھ دی ہے بس وہاں سے لے کے آج کے شورا تک اللہ ما شاءاللہ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ تقدیسی پہلو کی طرف بہت زیادہ گئے ہیں کسی نے امام حسین کا سرابہ بیان دیا کسی نے امام حسین کے صبر پر لکھا کسی نے کسی پر لکھا کسی نے کسی پر لکھا ایک شخص نے تو کمال کر دیا اس نے پانی پر شیر لکھ دیا اس نے پانی پر شیر لکھ دیا وہ بڑے خوبصورت اشار ہیں یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنگام کو پانی ارے نہ تھا کبول ہی پینا امام کو پانی یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنگام کو پانی نہ تھا کبول ہی پینا امام کو پانی اشارہ کرتے جگر گوشہ اے بطول اگر مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی اور ترستے کیا شہیالی مقام پانی کو ترستے کیا شہیالی مقام پانی کو ترست گیا شہیالی مقام کو پانی اس نے اس پر شیر لکھ دیا کسی نے سہرائے کربلا پر لکھ دیا کسی نے کسی پر لکھ دیا کسی نے کسی پر لکھ دیا تقدیسی پہلو ہر بندے کے پیش نظر ہے امام حسین کربلا گئے کیوں اس پر کسی نے نہیں لکھا الا ماشاءاللہ ایک ہی بندہ مجھے نظر آیا جس نے جب بھی شبیر کا نام لیا ہے تو اس نے کربلا کا مقصد بیان کیا ہے اور وہ مفکر پاکستان علامہ محمد اکبار جب بھی لکھا یہ نکتہ چھوٹا نہیں ہے یقین کریں کہ یہ صرف مفکر کے دماغ میں آئی نہیں سکتا یہ صرف مفکر کی بات کرنا صرف only thinker اس کے دماغ میں آئی نہیں سکتا کونسا غریب و سادہ و رنگی ہداستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعی یہ نکتہ کسی مفکر کی دماغ میں نہیں آسکتا یہ اسی کے دماغ میں آئے گا جس کا دل و دماغ مقصد کربلا کے حصار میں ہوگا اور بڑا خوبصورت ہے اس نے کہا یہ شیر ایک منٹ میں سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں اس نے کہا نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعی وہ جو حضرت اسماعیل کی قربانی حضرت ابراہیم دینے لگے تھے اللہ رب العزت نے نیچے سے نکال کے دماغ رکھ دیا تھا اور وہاں پہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَزِيمِ ہم نے فدیے کے طور پر اس سے بڑی قربانی ہم نے رکھ دی اس نے کہا علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے بیٹے کا فدیہ دماغ ہو جائے نبی کے بیٹے کا فدیہ دماغ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا دماغ کیا چیز ہے نبی کی بیٹے کی قربان نہیں ہے اور خود نبی کی قربان نہیں ہے نبی کے بیٹا نبی قربان کر رہا ہے نبی قربان ہو رہا ہے اس کی فدیہ کے طور پر دماغ کیسے آ سکتا ہے اور دیکھیں نا اس کو قرآن مجید کی نظر سے دیکھیں اب صرف شاعری نہیں نا آپ کو تو یہ بھی ہے نا کہ ہم قبلہ ڈاک صاحب کے طالب بھی لے ہیں تو قرآن مجید کا ٹیسٹ تو ساتھ ساتھ چلے گا نا اب دیکھیں وہاں پہ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انی اراف المنام انی ازباہکا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں جب نبی کے لیے لفظ آیا تو صرف زباہ کا جب دنبا آگیا تو زبہ عظیم آگیا جب نبی کا نام آیا تو صرف زبا اور جب دنبا آیا تو زبہ عظیم یہ کیسے ہو گیا ارے دنبا بانی نہیں سکتا نبی کا فدیہ نبی ایک نبی قربان کر رہا ہے ایک نبی قربان ہو رہا ہے اور یہ قربانی ہو ہی نہیں سکتی تھی کیوں نہیں ہو سکتی تھی اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا یہ نہیں ہو سکتی تھی لیکن رکے ابھی یہ چل رہا ہے اس کا فدیہ جا کر امام حسین نے کربلا میں دیا اس کا اس نکتے کو چھیڑا ہے غریب و سادہ و رنگی ہداستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے وہاں سے چلا ہے اور کہاں پہ جا کے فتن یہ ہے یہ چیز ہے لوگوں کو بتانے والی اللہ کے بندو جس کو اقبال نے چھڑا ہے اس نے کہا صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق عشق وہ مقام ہے جہاں محبت اپنے اروج کو پہنچ جاتی ہے جہاں محبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے حضرت ابراہیم بھی مقام عشق کے اعلی مقام پر فائز تھے کہ جہاں پہ نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ خاندان کی پرواہ کی نہ اولاد کی پرواہ کی جب جان مانگی جان دے دی اولاد مانگی اولاد دے دی خاندان مانگا خاندان دے دیا یہ ہے صدق خلیل بھی ہے عشق اور امام حسین سے مانگا تو پیچھے حسین بھی نہیں رہے یہی کہا صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق یہ ہے یہ ہے وہ مقصد جو لوگوں کو بتانے والا ہے جو لوگوں کو سمجھانے والا ہے کہ بھائی کربلا صرف اور صرف رونے اور غمگین ہونے کے لیے نہیں ہے اس سے سیکھو یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت چار دانگِ عالم میں حسین یا حسین واہ حسین کرتا ہوا ہر کوئی دکھائی دے گا مقصد حسین پہ کھڑا ہونے والا ایک بھی دکھائی نہیں دے گا کیوں اس لیے کہ نہ ہمارے شاعروں نے نہ ہمارے عدیبوں نے نہ نصر لکھنے والوں نے نہ نظم لکھنے والوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے نہ ہمارے نصاب کے اندر یہ چیز شامل ہے نہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے ہمارے نوجوان وہی گسے پٹے اشار کبھی بسیشاہ کو سن لیا کبھی کسی کو سن لیا کبھی کسی کو سن لیا ارے اس بندے کی طرف آؤ جس نے ان واقعات کے مقصد کو بیان کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات اس سے بھی اگلی بات کروں اس پر بات ختم کرتا ہوں اس سے اگلی بات اور شاید اس کی بات بات کرنے کی گنجائش ہی نہ بچے اقبال نے صرف مقصد کو بیان کیا وہ تقدیس کا پہلو چھوڑ گیا ہے دیگر شعرانیں تقدیس کا پہلو چھیڑا ہے وہ مقصد کو چھوڑ گئے ہیں مجھے تاریخ میں ایک ہی بندہ ملتا ہے مجھے تاریخ میں ایک ہی بندہ ملتا ہے کہ جس کے چار مصروں میں تقدیس کا پہلو بھی ہے جس کے چار مصروں میں مقصدیت بھی ہے جس میں رنگ خیال بھی ہے اوجے کمال بھی ہے سب کچھ اس میں موجود ہے جب عارف بالحق کی پرواز نے خیال نے پرواز پکڑا تو وہ کیا لکھتا ہے وہ لکھتا ہے شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دین پناہ استحسین یہ ہے تقدیس یہ ہے خیال مقصد کیا دیا سرداد نداد دست دردست یزید اور حقیقت کیا ہے حقہ کے بنائے لا الہ استحسین حقہ کے بنائے لا الہ استحسین اسی ایک ربائی پر اگر چاہیں تو ساری عمر گفتگو کرتے رہیں یہ ختم نہیں ہوگی صرف ایک بات کر کے میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں وہ یہ حقہ کے بنائے لا الہ استحسین کیا مطلب لا الہ الا اللہ ایک درخت ہے اس کے اوپر ایک شاہ آدم صفی اللہ کی ہے ایک شاہ نوح نجی اللہ کی ہے ایک شاہ ابراہیم خلیل اللہ کی ہے ایک شاہ اسماعیل زبیح اللہ کی ہے ایک شاہ موسیٰ قلیم اللہ کی ہے ایک شاہ عیسیٰ روح اللہ کی ہے اسی طرح سوال لاکھ شاہے ہیں اور آخری اور بڑی شاہ محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارا درخت یزید اپنے کلہاڑے سے کاٹنا چاہتا ہے یزیدیت اپنے کلہاڑے سے کاٹنا چاہتی ہے اور بے راہ روی کا شکار کر کے اس پر حملہ ور ہونا چاہتی ہے اس وقت اس درخت کو پانی کی نہیں خون کی ضرورت ہے اس لیے اس کی جڑوں میں اپنا خون ڈال کر اس درخت کو مضبوط کیا یہی معنی ہے حقہ کے بنا لا الہ است حسین حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد سیدنا امام حسین علیہ السلام تو حاضر نے گرامی قدر بادکن کلوڑ کر رہا ہوں کہ آج سے یہ تہیہ کریں سوشل میڈیا آر بننے کے پاس یوٹیوب ووٹس ایپ فیس بک یہ ایسے ذاکروں کو ایسے شاعروں کو سننا چھوڑ دیں جو مقصد کے بغیر لفظ جوڑتے ہیں یہ فکر ہے چھوڑ دیں ان کو پڑھیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی اشعار قیامت تک زندہ رہے ہیں ان کی شعر اشعاری قیامت تک زندہ رہے ہیں یہی آج کی بزم کا پیغام تھا بہت خوبصورت بزم ہے الحمدللہ سال کے بعد آپ اس کو پھر جہوہاب کا دیدار ہوا ہے اللہ پاکی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا